تو خلیفہ حارون رشید کے زمانہ میں انہوں نے اپنے ایک غلام کو تقریباً پچاس ہزار دینار بیجے جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے جو ہے نا اس کو اسی وقت یتیم اور غربہ میں تقسیم کر دیا ان کی اہلیاں یعنی ان کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ رقم محفوظ کر کے رکھتے تو یہ کل کو ہمارے کام آ سکتی تھی ہم اس سے بہت سارا کام نکال لیتے تو وہ غلام جو ہے اپنے اہلیاں سے کہنے لگے کہ میں نے یہ رقم جو ہے نا اپنے رب کے ہاں جمع کروا دی ہے یہ کل کو ضرور ہمارے کام آئے گی تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم ہمیں اللہ رب العزت بساوقات بہت سارے رقم سے یا بہت ساری ایسی سہولیات سے نواز دیتے ہیں لیکن ہم وہ سہولیات وہ پیسہ جو ہے اپنے تک محدود رکھ لیتے ہیں اور اپنے پاس سٹاک کر لیتے ہیں جبکہ اگر ہم وہ رقم اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ بھی اپنے رب کے حضور جو ہے جمع کر دیں کسی غریب یتیم یا بیوہ میں وہ رقم جو ہے اس پر خرچ کر دیں تو یہی رقم کل کو ہم سے بہت ساری مصیبتیں دور کر سکتی ہے اسی رقم کی بدولت اسی رقم کی وجہ سے ہم جو ہے بہت خوشحال ہو سکتے ہیں ہمارے بہت سارے کام سور سکتے ہیں تو ہم یہ چاہیے کہ ہم جو کمائی کرتے ہیں جو ہم کما رہے ہیں چاہے دن میں ہم ہزار کمارے ہیں دو ہزار کمارے ہیں تین ہزار کمارے ہیں تو اس میں سو یا پچاس روپے تو ہم اللہ کی راستے میں دے سکتے ہیں تو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنی رقم جو ہے وہ ہم اپنے رب کے دوبارہ غریب اور یتیم کی شکل میں جمع کریں تو اس سے جو ہماری زندگی میں ایک خوشی جو ہے پیدا ہوگی اور ہمارے مشکلات میں کمی آئے گی اس سے آپ بہت گہرائی سے محسوس کریں گے موسیقی